موسیقی بیٹ کر دے گا اور ویسا ہی ہوا پاکستان نے 342 رنز پوست کیے اور نیپالی بوائز کو 343 رنز کا ٹارگٹ دیا اور اند آنسر نیپالی بوائز were just out for 1-0-4-1 برو کیا پرو کیا کرنے آئے برو مطلب ایسے کون کھیلتا ہے برو مطلب پہلے جو پاکستانی بوائز مطلب پاکستانی لڑکو بھائی کیا کر رہے ہو مہمانوں کو گھر کے بلا کے کون اتنا مارتا ہے اتنا مارا اتنا مارا یار نہیں مہمانوں کی عزت کرتے ہیں بھائی ہم پاکستانی مہمانوں کی عزت کرتے ہیں آپ نے کسی اور طرح سے عزت کر دی ان کی چلو کوئی نہیں خیر ہے اب کر دی تو کر دی پھر کیا ہوا لیکن نیکس ٹائم جاتھوڑا خیال کرنا بھائی اگلی باری آئیں گے نہیں پھر آتے نہیں ہے مسئلہ یہ نا ڈر جاتے ہیں پھر اگلی باری کھیلنے ہی نہیں آتے گھر پہ آتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں ہمیں گھر بلا کے بہت مارتے ہیں پھر نہیں آتے کھیلنے چلو کوئی بات نہیں خیر ہے فخر بھائی کون سا بجلی کا بل جمع کروانا ہوتا ہے آپ نے جو آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے واپس جانے کی مجھے لگتا آپ کو گھر سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی بجلی کا بل جمع کروانا ہے وہ بجلی کا بل جمع کروانا ہوتی ہے واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے ارے بھائی وکٹ پہ سٹے کرلو پہلے آؤٹ آف فرم ہو آؤٹ آف فرم ہو بھائی آپ وکٹ پہ سٹے کرو نیپال کے گینس بیٹنگ کر رہے ہو تو وکٹ پہ سٹے تو کرو نا وکٹ پہ سٹے کرو گے تو کچھ رنس بنیں گے کونفیڈنس آئے گا اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے مطلب یار کون سمجھائے گا ان کو کہ یار تم اصوصی ایٹ نیشن کے خلاف کھیل رہے ہو تو وکٹ پہ سٹے کرلو کونفیڈنس آجائے گا تھوڑی فرم آجائے گی انڈیا کے خلاف کو ہیلپ آؤٹ ملے گی لیکن نہیں ان کو تو بجلی کے بل جمع کروانے ہی ہے چلو کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا امام بھائی ارے بھائی اتنی کون سی جلدی ہے بھاگنے کی کون سی جلدی ہے بھاگنے کی یا ٹی ٹونٹی میچ تھوڑی کھیل رہے ہو آپ آپ ونڈے میچ کھیل رہے ہو اور میں کہتا ہوں لیکن اس والے ران آؤٹ کے لیے تو نپالی بوائز کو بھی ہیٹس آف کو مطلب بہت عالی فیلڈنگ مطلب کیا ڈائریکٹ تھرو لگی آکے مجھے لگتا ہے وہ امام کے دل پہ لگی آکے تھرو وہ کسی دن ادھر سے ماری نپالی نپالی کی طرف سے وہ دل پہ لگی امام کے تو امام نے کہا چلو بھائی میں تو بول اور امام بول امام گیا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے ریزو بھائی آوویس سی بات ہے کہ بابر اور ریزوان بیٹنگ کر رہے ہو تو ایک اچھی پارٹنشپ دیکھنے کو ضرور ملتی ہے ایسا ہی ہوا ایک اچھی پارٹنشپ چل رہی تھی لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر ریزوان بھائی بھی رن آؤٹ ہوتے ہیں ارے بھائی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے بول سے تو ہیلمٹ پہن کے کھیلو نا بھائی سیفٹی سیفٹی بہت ضروری ہے سیفٹی کرو گے تو ڈر نہیں لگے گا ہیلمٹ پہنو بھائی ہیلمٹ پہنو کیا سمجھ رہے ہو بھائی ہیلمٹ پہننا ہے بھائی ہیلمٹ پہننا ہے سیفٹی کا خیال لکھنا ہے سیفٹی کا خیال لکھیں گے تو ہی ڈر نہیں لگے گا جب ڈر نہیں لگے گا تو بیٹھ ہوا میں نہیں لگے گا بیٹ زمین پہ لگے گا ٹانگیں ہوا میں ہیں بیٹ ہوا میں ہیں اور بھاگتے جا رہے ہو ڈر لگ رہا ہے سر بچا رہے ہو مطلب یار ہیلمٹ پین کے کھیل لو یار ڈر نہ لگے تم بال بیچھے دیکھ رہے ہو ڈر لگ رہا ہے کہ بال تم ہی طرف آ رہی ہے اور اس کی وجہ تم رن اوٹ ہو گئے ہو اتنا فضول ترین رن اوٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جس طرح آپ رن اوٹ ہوئے ہیں خیال کریں رزوان بھئی خیال کریں ایسے نہ کریں نا ابھی ہم نے ایشیا کب بھی جیتنا ہے کیسے ہی چلے گا ایسے ایسے نہیں چلے گا لیکن اس کے بعد پھر بابر کی بیٹنگ مطلب آؤٹ کلاس کر دیا بابر نے بابر نے پھر سے بتا دیا کہ وہ ورلڈ نمبر ون اوڈی آئی بیٹسمنٹ کیوں ہیں اسی وجہ سے ہے کہ ہی نوز ہاو ٹو ڈومینیٹ ہی نوز ہاو ٹو ڈومینیٹ اس نے دومینیٹ کیا اس نے نپالی بوائز کو ہر جگہ دومینیٹ کر دیا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستانی بابر آزم کے آس پاس اس چین کوئی اور بیٹسمن ہوگا وراد کولی بابر آزم یہ وہ کیٹیگری کے پلیئرز ہیں جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں سٹیپس میں جو روٹ کین ویلیمسن بابر آزم وراد کولی ان سب کو بیٹنگ کرتے ہو وہ دیکھتے ہوئے بہت مزا آتا ہے اور بابر نے وہ پروف کیا آج پھر سے پروف کیا لیکن اصل مزے کی چیز جو کیا ہے آج ہمارے چاچا نے کی ہے افتقار چاچا کیا کرتے ہو چاچا کدھر رہ گئے تھے پہلے کہاں تھے چاچا ایسا کیوں نہیں کھیلا پہلے آج ہی کیوں کھیلا مطلب چاچا نے کہا یار نپالیوں کو تو میں نے پھڑکا دینا ہے مطلب چاچا آیا پچھ پہ چاچے نے آتے ہی مارنا شروع کیا ہے وہ مارا ہے وہ مارا ہے بھائی اتنا نہیں مارنا تھا کہ وہ اگلی بار ہی آئیں بھی نہ چلو چاچا جی اب آپ سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب انڈیا کے خلاف بھی ایسے ہی مارنا ایک کام کرو بھائی انڈیا کو نا نپال کی کٹ پہ نہ آکے نا اگلے دو طریقوں کو نا میچ پیچ پہ اتارنا ان کو لگے گا یہ نپالیوں کو مار رہے ہیں ان کو بھون رکھیں گے ان کو انڈیا کی شرٹ نظر نہیں آنی چاہیے لیکن نہیں لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو بھی ہرا دے گا اب تگڑے ہیں ہمارے لڑکے لڑکے فل کانفیٹنس سے جا رہے ہیں بھائی بابر آزم 150 رنز پوست کرتے ہیں اپنا بہت ایک اچھا 150 رنز جو ہیں وہ بہت آلہ رنز بابر اور ایک اور ریکارڈ بھی بابر نے اکھر بنا دیا بابر کھیل رہا ہو اور ریکارڈ نہ بنے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے بابر نے پھر ایک ریکارڈ مار دیا تین بولوں پہ تین چھکے مطلب ہیٹرک کر لیا لڑکے نے چھکوں گی پہلی مرتبہ ونڈے انٹرنیشٹرز کے اندر بابر اور افتخار نے دو سو رنز کی پارٹنرشپ پوسٹ کی اور انتہائی پیسٹ مطلب پہلے تین سو وروں میں آپ صرف 130 سمتنگ رنز آپ سکور کرتے ہو اور نیکسٹ ٹونٹی اوورس کے اندر آپ 200 پلس رنز پوسٹ کرتے ہو مطلب ہیٹس آف تو یو بائیز مطلب آپ نے بہت آلہ پارٹنرشپ پوسٹ کی ہے اور وہ 200 رنز کی پارٹنرشپ آؤٹسٹینڈنگ پارٹنرشپ پاکستان 342 رنز پوسٹ کرتے ہو اس کے جواب میں نپالی بائیز آتے ہیں شاہین شاہ فریدی کو بول آتی ہے شاہین شاہ فریدی بول کرتے ہیں LBW کی کال جاتی ہے اور شاہین شاہ فریدی پہلے ہی اوور میں دو وکٹیں اس کے بعد نسیم شاہ آتا ہے نسیم شاہ کیا سوئنگ کرتا ہے لڑکا ادھر سے جا رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے اڑتی جا رہی ہے ایسے بول ارے بھائی اتنا زیادہ نہیں کرنا تھا انڈین ڈر جائیں گے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے بیٹھے در جائیں گے میچ کھیلنے نہیں آئیں گے اگلا یار اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا کیوں اتنا زیادہ ڈر آ رہے ہو ان کو وہ گھر بیٹھے بیٹھے دڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کریں گے لڑکے ہمارا بھائی اتنا زیادہ نہیں شو کرنا تھا چلو کوئی نہیں پھر شاہین نے بھی وکٹس دو لے لی مطلب شاہین کا پہلا آور تو شاہین آور کرے پہلا اور اس میں وکٹ نہ لیں یہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے مطلب وہ دن اچھا نہیں ہوتا جس دن شاہین پہلا آور کرے اور وکٹ نہ لیں شاہین نے پھر وہی کیا پہلا آور کیا پیڑ پہ بال مارا آؤٹ پہلے اور میں دو وکٹیں نسیم آتا ہے پہلے اور میں ایک وکٹ اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سی کریڈٹ دینا پڑے گا نیپالی بوائز کو ان کے دو بیٹسمن آریف اور ایک سومپالی مجھے ایجیک نیم نہیں پتا یہی دو بیٹسمنز تھے ایسے ہی کچھ تھے انہوں نے بہت ہی اچھا پھر فیس کیا پورا پاور پلے شاہین اور نسیم کی پیس اٹیک لیتھل بالنگ کو فیس کیا اور نہ صرف فیس کیا 50 رنز کی پارٹنرشپ بھی کی چونکہ ایک بہت ہی ایمپریسیو پرفورمنس ہے مطلب اگر نیپالی بوائز میں سے کچھ بھی ہائلائٹ کرنے کے لیے ہے تو پہلے 10 آورز ان بولنگ اور پہلے دو آورز کو چھوڑ کے اگلے آٹھ سے نو آورز جو بیٹنگ کے تھے مطلب آپ لیف کر رہے ہو بول کو آپ کو پتا ہے کہ کہ بول جو آؤٹسائیو پر آؤٹسائیو دو بول ہے اس کو آپ نے آؤٹسائیو دو سٹمت ہے اس کو آپ نے بالکل بھی تچ نہیں کرنا اور جو بول آپ کے پیٹ پر آپ کو پورا میل رہے آپ اس کے بہ آؤونریز بھی ہٹ کر رہے اور بہت آلا پارٹنشپ آپ نے بیلد کی لیکن انفرچنیٹلی آپ حریصورف کے پیس کے آگے ٹک نہیں پائے حریصورف نے پیر آگتے ہی ویکٹ آپ کو آؤٹ بول کر دیا لیکن حیرت ساپنی شاہدی بوائی کی باری لیلی یار ایسے نہیں کرتے شایڈی بائی ایسے نہیں کرتے تم نے چار وکٹے لے کے اگلوں کا مرال ڈاؤن کر دیا اب وہ انہوں نے ابھی انڈیا کے خلاف ہی میچ کھیلنا ہے لیکن کیا بھولنگ کیا لیتھل بھولنگ کی شایڈی بائی نے مجھے پتا تھا یار شایڈی بائی شایڈی بائی کا ابھی جو تھا نا بیسٹ وہ آنے والا ہے ابھی وہ بیسٹ آئے کا اسی ہے شک اپ میں آئے کا دیکھ لینا یا انڈیا کے خلاف آئے گا بیسٹ شایڈی بائی کا شایڈی بائی نے گوگلی شایڈی بائی کی گوگلی ایسے اندر وکٹ کے اندر جا رہی ہے مطلب باغل کیا ہوا ہے شایڈی بائی نے اس کے بعد پارٹنشپ کے بعد کچھ بھی ایسا کچھ نہیں تھا نیپال کی طرف سے جس کو ہم کچھ چیئر کرسکیں نا یہ ایسا کچھ مومنٹس آئے شایڈی بائی نے فور وکٹس لی ہاریس نے دو وکٹن لی شاہین نے دو وکٹن لی ایک نسیم کی ایک نواز کی اور اس طرح نیپال جو ہے وہ ون زیرو پورنس پہ آل آوٹ اچھا ایک بڑی انٹرسنگ سی چیز تھی یار یہ آئیما بے کو کون بلا لیتا ہے یار کس نے کہا تھا آئیما بے کو بلاو یار یہ میچ کے پیدا نیڈیشن سرمنی کے اوپر مطلب اناگرل سرمنی ہے یار تم کیا کر رہے ہو گندا سارا مجھا خراب کھندا کر دیا سارا کو چلو کوئی نہیں خیر ہے اب کر دیا تو کر دیا کوئی بات نہیں اب ہمارے نیشنل سٹار بھی ہیں اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ہوتا ہے چلتا ہے اب تیاری کرو انڈیا کے خلاف میچ کی اور آج کے لیے مجھے دینے جانت آج کے لیے اتنا فن کافی ہے اور اب آپ کو ملتے ہیں اگلے کومک کی اپیسوڈ میں دوبارہ